بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم سرما کی شروع ہوتے ہی خوشک میوہ جات کی بہار آ جاتی ہے بازاروں میں گلیوں میں اور سڑکوں پر ٹھیلے والے اور دکاندار اس کے ناز اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں ان میوہ جات میں ہر میوے کی اپنی جگہ ایک الگ اہمیت اور انفرادیت ہے لیکن اکھروٹ کی تو بات ہی نرالی ہے کہ یہ میوہ طاقت اور تابانائی کے ساتھ ساتھ متعدد امراض میں حد درجہ مفید بتایا گیا ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تو بات کر رہے تھے ہم اکھروٹ کی زمانہ قدیم سے اکھروٹ کو ذائقے اور جسمانی فوائد کے حوالے سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے پاکستان میں اکھروٹ کے درخت بلوچستان، سوات، مری اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ایران اور اغوانستان میں بھی اکھروٹ کے درخت بکسرت پائے جاتے ہیں اکھروٹ کے درخت کی لمبائی عموماً ایک سو سے ایک سو بیس فٹ ہوتی ہے اور گولائی بارہ سے تیس فٹ تک ہوتی ہے تیس سال کے بعد اس درخت میں پھل آنے لگتا ہے اور بعض اوقات چالیس سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے دسمبر سے ماہ تک نئے پتے اور گچھے لگتے ہیں اور جلائی میں پھل لگنا شروع ہو کر اکتوبر تک پک جاتے ہیں اکھروٹ اومیگا تھری فیٹی ایسید کے حصول کا انتہائی اہم ذریعہ ہے سو گرام اکھروٹ میں چھ سو اکانوے کیلوریز پائی جاتی ہیں اومیگا فیٹی ایسید، دماغ، جوڑوں کی سوزش، درد، اگزائیما اور چمبل جیسی بیماریوں سے حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اکھروٹ میں ارجینی نامی ایسید دل کی صحت کے لیے نہائیت فائدہ مند ہوتا ہے اکھروٹ کی تازہ گری اور اس گری سے نکلنے والے تیل کے استعمال سے دورانے خون بہتر ہوتا ہے اور کیونکہ اس میں پوٹاشیم کی مقدار بھی کافی حد تک پائی جاتی ہے اسی لیے دل کی صحت کے لیے بھی اکھروٹ کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے سو گرام اکھروٹ میں پروٹین پندرہ اشاریہ دو گرام چربی پینسٹھ اشاریہ دو گرام اور گزائی ریشہ چھ اشاریہ سات گرام پایا جاتا ہے اکھروٹ پروٹین کے علاوہ نہائیت اہم امینو ایسید بھی جسم کو فرام کرتا ہے اکھروٹ کے تیل کو اگر سبزیوں اور سالات میں استعمال کریں تو پیٹ کی ممکنہ بیماریاں جیسے بدحضمی، مروڑ، بھاریپن وغیرہ کو دور کر دیتا ہے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو اس کا استعمال ان کو ختم کرتا ہے اکھروٹ کی خوشک گیری کو توانائی کا خزانہ کہا جاتا ہے اگر کوئی کسی لمبی بیماری سے شفایاب ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ ایک یا دو اکھروٹ کھائے اس سے کمزوری دور ہوگی اور جسم کو طاقت اور توانائی ملے گی جن علاقوں میں اکھروٹ کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے وہاں کے لوگ اکھروٹ کی چھال کو دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ دانتوں سے خون کے اخراج کو روکتا ہے اور اس کی چھال دانتوں پر رگڑنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں اور مسوروں کی سوزش بھی دور ہوتی ہے جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں مبتلا افراد اگر اکھروٹ کے چھلکے کو پانی میں ڈال کر اس سے گسل کریں تو ان کی تکلیف میں حیرت انگیز طور پر کمی آئے گی اکھروٹ کے درخت کی پتیاں گھروں میں رکھیں تو کیڑے مکوڑے نہیں آتے اگر گھر میں کوئی پالتو جنوار ہے تو اس کی خال پر اس کے پتے رگڑنے سے مکھیاں اور مچھر وغیرہ اس کے قریب نہیں آتے دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال زیادہ نہ کریں کیونکہ اس کی زیادتی سے دودھ میں کمی پیدا ہو سکتی ہے اکھروٹ میں ویٹیمن بی ون، ٹو اور تھری کے علاوہ ویٹیمن ای بھی اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ خارج سے بچاتا ہے اس کے لیے دن میں دو چمچ اکھروٹ کا تیل پینے سے اس مرض میں کمی ہوتی ہے پراسٹیٹ کنسر مردوں میں پائی جانے والی ایک جان لیوہ بیماری ہے جو ہر سال لاکھوں تعداد میں امواد کا سبب بنتی ہے ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ مٹھی بھر اکھروٹ کھانے سے اس جان لیوہ بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس کنسر کی ابتداء پراسٹیٹ گلینڈ سے ہوتا ہے جو کہ مردانہ نظام افضائش کا حصہ ہے اور اکھروٹ کے سائز کا یہ گلینڈ پشاپ کی نالی کی گرد واقع ہوتا ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر پال ڈیویس کا کہنا ہے کہ اکھروٹ کو سوپر فوٹ کہا جاتا ہے جو پراسٹیٹ کنسر کے علاوہ شوگر دل کی بیماریوں اور بریسٹ کنسر سے بھی تحفظ فرام کرتا ہے ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اکھروٹ کالسٹرول کو کم کرتا ہے اور انسولین ہرمون کے لیے حساسیت بھی بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے شوگر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں روایتی طور پر اکھروٹ کے تیل سے پیٹ میں درد، دست اور انتڑیوں کی سختی کو نرم کرنے جیسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے تاہم ہم آپ کو یہاں اکھروٹ کے دیگر اور اہم مزید فوائد کے متعلق بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اکھروٹ قبض کی صورت میں فوری آرام پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے یہ میدے میں پہنچ کر فضلہ میں حرکت پیدا کر کے اسے آگے کی طرف دھکیل دیتا ہے اکھروٹ میں شامل زنگ مگنیشیم جیسے اجزاء انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں اس لیے حاملہ خواتین کے لیے اس کا استعمال نہائیت نفع بخش ہے اکھروٹ میں شامل اجزاء ہڈیوں کی مضبوطی اور نشو نما کے لیے انتہائی ضروری ہیں خانسی اور دمہ کے دوران اکھروٹ کا استعمال نہائیت مؤثر ہے اکھروٹ میں میلٹانین نامی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جسم کے اندرونی نظام کے بہت سے حصوں کو چلانے کا ذمہ دار ہے لہٰذا جب جسم میں میلٹانین کی مقدار پوری ہوتی ہے تو اب رات بھر سکون سے سو سکتے ہیں روزانہ صرف ایک اکھروٹ کھانے سے جسم میں ہائی بلڈ پریشر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اکھروٹ میں شامل بیٹیمن ای بی ون بی ٹو اور بی تری نہ صرف جلدی خوشکی بلکہ جھوڑیوں کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں اکھروٹ میں شامل ایسیڈ غیر ضروری اور گندے کالسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے جس کے بعد صحت مند کالسٹرول پیدا ہوتا ہے پائیوریا سے بچنے کے لیے اکھروٹ کی جڑ کی مسواق بھی مفید ہے اس کے علاوہ اکھروٹ کی بیرونی سبز چھلکے کو پانی میں جوش دے کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر کلی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اکھروٹ کی جڑ کو زیتون کے تیل میں جوش دیں کہ گل جائے پھر بواسیر کے مسوں پر لگا دیں اکھروٹ میں روگن کی مقدار باقی خوشک میوہ جات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہ کافی گرم ہوتا ہے اس کی مالس سے دورانے خون تیز ہو جاتا ہے جس سے پٹھوں میں موسم سرما میں ہونے والے درد کو فوری فائدہ ہوتا ہے اور فالج میں بھی مفید ہے اکھروٹ کا تیل اور زیتون کا تیل باہم ہموزن ملا کر سر میں لگانا کیوں میں ختم کرتا ہے بالوں کی سیاہی کو قائم رکھنے اور سفید ہوتے بالوں کو رکنے کے لیے اکھروٹ کا سبز چھلکہ پندرہ گرام پھٹکڑی دو گرام بنولے کا تیل دو سو پچاس گرام لے لیں بنولے کے تیل کو تام چینی کے برطن میں ڈال کر اس میں اکھروٹ کے چھلکے ڈال لیں اور اسے ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ اکھروٹ کے چھلکے میں سے نمی اڑ کر مکمل خوشک ہو جائے یعنی رنگت سیاہ ہو جائے پھر تیل کو چھان کر استعمال کریں اکھروٹ کے یہ فائدے اسے براہ راز کھانے کے علاوہ دیگر گزاؤں میں ملا کر کھانے سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں گرشتہ دنوں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ روزانہ کچھ مقدار میں اکھروٹ کھانا دماغ کے ان حصوں کو متحرک کر سکتا ہے جو بے وقت کھانے یا بھوکی خواہش کو کم کرتے ہیں آسان الفاظ میں روزانہ اکھروٹ کا استعمال زیادہ کھانے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میوے کو کھانے کے بعد لوگوں کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے جس سے آپ کے کھانے کی مقدار کم ہوگی اور جسم میں جو مٹاپا یا فازل چربی ہے اس کی مقدار بھی کم ہوگی اور مٹاپا کم ہو جائے گا اسی طرح روزانہ آدھا کپ اکھروٹ کھانا نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے جس کی وجہ اس کو کھانے سے پرو بائیوٹک بیکٹیریا کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ یہ میوہ دل اور کنسر جیسے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ میدے کی صحت مجبوعی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اکھروٹ کھانے کی عادت میدے میں مصبت تبدیلیاں لاتی ہے جبکہ یہ دل اور دماغ کی صحت کیلئے بھی فائدہ مندات ہے لیکن آپ کو ایک یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ خاصا گرم ہوتا ہے اس لیے ایسے اشخاص جن کو گرم چیزوں سے ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں انہیں اس کے کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے اور اسے کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے اسی طرح بچوں کو مچھلی سویا بین اور اکھروڑ لڑکپن میں کھلانا ان کی ذہنی نشن اما کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ لڑکپن میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کی کمی بچوں کو ذہنی بیچینی کا شکار بناتی ہے جس سے ان کی یاداشت کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اوپر بیان کی گئی گھیزائیں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ سے بھرپور ہوتی ہیں جو بچوں کے بالک ہوتے دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں اسی طرح ڈیلویل یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ اکھروڑ کھانے کی عادت کے نتیجے میں جسم میں ایسے کیمیکلز کی کمی آتی ہے جو کہ خلیات کو نقصان پہنچا کر مردوں میں بانچ پنکہ باعث بنتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ اکھروڑ میں فیٹی ایسیڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان خلیات کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کرتے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ یہ حیران کن ہے کہ اکھروڑ کھانا اس مسئلے پر کابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تاہم اس حوالے سے مزید تحقیقی ضرورت ہے تاکہ جانا جا سکے کہ اکھروڑ میں موجود کونسی چیز اس حوالے سے فائدہ من ثابت ہوتی ہے اسی طرح اکھروڑ میں فیٹی ایسیڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جبکہ کیلوریز کے حوالے سے بھی یہ بہترین ہے تو اگر لوگ روزانہ اس کو کھائیں تو ان کا میٹابالک نظام بہتر حالت میں رہتا ہے اکھروڑ کھانے سے خون کی شریعانوں کے افعال میں بہتری جبکہ جسم کیلئے نقصاندے کالسٹول کی سطح میں کمی آتی ہے یہ دونوں اناثر شوگر ٹائپ ٹو کا خطرہ بڑھاتے ہیں اسی وجہ سے اکھروڑ کھانے سے شوگر ٹائپ ٹو کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور ویٹیمن اے سے بھرپور اکھروڑ بالوں میں نمی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں کپر کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے جو جلد اور بالوں کے قدرتی رنگ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ اس منرل کی کمی آپ کے بالوں کو قبل از وقت سفید کر سکتی ہے اکھروڑ مردوں کی تولیدی صحت کے لیے بھی مفید ہے یہ خون میں اضافہ اور وزن میں کمی کرنے میں بھی مدد دیتا ہے بالوں کی افضائش اور ان کی مضبوطی کے لیے اکھروڑ کے تیل کو اگر زیتون کے تیل کے ساتھ ہفتے میں دو بار استعمال کریں تو اس کے خاطر خواہ نتائج برامد ہوں گے تو دوستو یہ تھے اکھروڑ کے فوائد ہمیں امید ہے کہ ان میں سے بیشتر فوائد ایسے ہوں گے جو آج سے پہلے آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ہی کمیٹ میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مد بولیے گا